ماہ رمضان المبارک کی ابتداء سے ہی دکانوں اور ہوتلوں پر پابندی کے سبب مسلمانوں کو دکھتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور پولیس کی سختی کے تحت زبردستی دکانات اور ہوتلز بن کروائے گئے جس کی وجہ سے ماہ رمضان المبارک میں مسلمانوں کو بان نماز ترابی خیام و تام سہری و دیگر ضروریات کے تحت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس کے چلتے صدر مجلس پیارسٹر اصد و دین اویسی کی ہی دیعت پر و خیادہ مقننہ اکبر اویسی کی خیادت میں ہیدرباد کے مختلف حلق جات سے مجلسی عراقین اسیملی نے اس مدے پر تینوں پولس کمیشنر سے محلت کا مطالبہ کیا جعفر حسین میراج رکنے اسیملی حلقی یا خود پورا رکنے اسیملی حلقے کاروان کوسر مہیو دین رکنے اسیملی حلقے بہدر پورا محمد مبین اور رکنے اسیملی حلقے چار منار میر زرف خار علی و دیگر کورپوریٹرز ایمل سی و دیگر معتمدین مجلس نے ہیدرباد پولس کمیشنر سائبر آباد پولس کمیشنر سے اس مطالبہ کفتگو کی اور پولس کی جانب سے کی جانے والی اس سختی پر ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں محلت کا مطالبہ کیا جس کے تحت عراقین اسیملی و مجلس صدور و معتمدین نے ہیدرباد کی عوام کو تیخن دلایا کہ وہ ماہ رمضان المبارک میں بعد نماز تراوی دیر رات ہوتلز میں سہری شاپنگ کر سکتے ہیں لیکن واضح ہے کہ لو آئین آرڈر کا خاص خیال بھی ضروری ہے آج نقیب ملت بیریسٹر رسول الدین عویسی صاحب کی ہدایت پہ اور اکبر الدین عویسی صاحب کی لیڈرشپ پہ آج ہم نے ہیدرباد پولس کمیشنر سیور آباد پولس کمیشنر راچہ گوٹا پولس کمیشنر تینوں کمیشنر سے ملاقات کی یہ ملاقات کرنے کا مین مقصد یہ تھا کہ چونکہ کل رمضان جیسے ہی شروع ہوا رات میں کچھ ایریوں کے اندر پولس والوں نے ہوتلز شاپس اسٹیبلشمنٹ کو کلوز کروائے تھے جس کے اوپر کمپلینٹ آئی تو صدر مجلس نے کہا کہ فوری جا کر اطلاع دیجئے ان لوگ کو تاکہ یہ لوگ بن نہ کر سکے وجہ یہ ہے کہ ہر سال رمضان کے اندر یہ جو پریکٹس چلتی ہے کہ جتنے مسلمان ہیں رات میں شاپنگ کو نکلتے ہیں سہر کرنے کو خوٹل جاتے ہیں اس کے علاوہ افتار کے بعد ترابیوں کے بعد کیونکہ افتار کے بعد آتے نہیں ہیں تو ترابیوں کے بعد بھی ان لوگ جیسا بھی ہے اپنا استعمال کرتے ہیں مگر کسی کنفیجن کی طرف سے سترہ پیبروری کو ایک میٹنگ ہوئی تھی سیکریٹیٹ میں اس میں ہمارے پارٹی فلو لیڈر جناب اکبر الدین عویسی صاحب نے فیلیر کٹ کہہ دیا تھا حکومت چلنگانہ کو کہ اب کی رمضان میں کوئی ڈسٹب نہیں کرنا سہیے مگر کسی وجہ سے ڈسٹب ہو رہا تھا اس کے لئے نمائندگی کریں ابھی کمیشنر ہیدر آباد سہبر آباد اور راچہ کنڈا نے ہم کو ایشورنس دے دیا ہے انشاءاللہ آج سے کسی کو تکلیف نہیں ہوئی گی تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنا کاروبار کریے مگر لائن آرڈر پرابلوں انہیں مت دیجئے روڈ کو جام ایسا مت کریے کہ جس کی طرف سے لوگوں کو چلے پھرنے آنا کو آپ اپنا کاروبار کرتے ہوئے پارکنگ ورکنگ ٹھیک سے رکھیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی گی یہی اطلاع دینا تھا بہت شکریہ